کتنے مانگے بھائی اس بچڑے گے ایک بیس اور آپ کیا بول رہے ہو ساٹھ آپ خریدار ہو بیٹھنے والے ہو باقی تمام منڈیوں کے مقابلے میں ملی منڈی بھی 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 بہتر ہے کہ آپ یہاں کے اوپر جو ہے نا سعودے ہو کر سکتے ہیں باقی تمام جگہوں پر جو ریٹ ہیں وہ ویسے ہی وہ اتنے ہائی فائی بتائیں گے کہ آپ اس کے اندر کوئی نیگرسیشن کریں نہیں سکو گے بھائی مہنگائی نے کمار توڑی ہوئے ایک غریب آدمی قربانی کر لے یہی بڑی بات ہے بھائی دو ڈائی بہت کیج کے وہ جو بندہ بیس پچیز آر پر مہینہ کمارا ہے وہ دو ڈائی لاکھ کس طرح جمع کرتا ہے وہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے بھائی یہاں پہ سودا ہوئے بھائی نے جانور خرید ہے بھائی سے پوچھتے ہیں ڈیٹیل لیتے ہیں کون سے بھائی نے خرید ہے بھائی بھائی نے بھائی یہ ایسی ہوگی تین من کی ہے یہ ڈائی من کی ہے یہ بھی ڈائی من کی ہے اور کتنے کتنے کے ملی ہے یہ لے ہم نے ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ روپے کی یہ لی ہیں دو لاکھ تی بھولی ہے آج میں موجود ہوں ملیر منگل منڈی میں اور یہاں پہ جو جانوروں کے ریٹس ہیں پوری کراچی میں اس ٹیم سب سے کم ہے اچھے یہاں پہ سودے ہو رہے ہیں لوگ کافی مطمئن دکھائی دے رہے ہیں تو چلتے ہیں ہم لوگوں کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کی منڈی کا کیا علاوال ہے اور آج کے کیا ریٹس چل رہے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں آج کے سودے ریٹس تو منڈی پہ بہت چڑے میں ہیں منڈی پہ بہت چڑے میں ریٹس زیادہ ہیں اور لوگوں کی گنجائش کام ہے تو لہٰذا لوگ جانور وانور خرید ہے آپ سے ابھی کوشش کر رہا ہے خریدنے کی لیکن بہت مشکل ہو گئی ہے کہ لیکن سودہ ہو رہے ہیں چلے چلے آپ کنٹینیو کریں آپ نے کتنے بھولیں آپ نے کتنے بھولیں ہم نے ابھی لگا رہے ہیں پیسے ان کو ابھی ذرا سودہ کریں اسلام علیکم بیجان بچڑا خرید ہے آپ نے بچڑی ہے دو دانتے چار ہے چار دانتے اپنے لئے خریدی ہے اس سے میں نہیں اپنے لئے اچھا کتنے کی ملی ہے ستہاسی ستہاسی کی ستہاسی اور مانگے کتنے تھے ایک بیس مانگے تھے تو منڈی کے والے سے کیا کہتے ہو منڈی صحیح جا رہی ہے اوپر ہے اوپر ہے تھوڑا اوپر ہے تو میرے خیال سے گزارے والا ایک ہے باقی منڈیوں کے حساب سے صحیح ہے اس حساب سے نہیں ہے مگر صحیح ہے ابھی کہاں صحیح ہے کون سی لاکس سے جانگی روڑ سے تو آپ پہلے ذہن میں کیا خیال بنا کے لائے تھے کہ اتنے تک مجھے جانور ملتے ہیں کہ یہاں پہ وہ چیز نہیں ملی انڈی نے تو لاکس کا ذہن بنایا تھا اللہ کا شکر ہے ستاسی ازار میں مل گیا ستاسی ازار کا اور اسی جانور کا ذہن بنایا تھا تھوڑا تھا چھوٹا ہے نہیں اسی جان اسی سب سے بنایا تھا صاحب باقی تمام منڈیوں کے مقابلے میں ملیر منڈی بھی 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 بہتر ہے کہ آپ یہاں کے اوپر جو ہے نا سعودے کر سکتے ہیں باقی تمام جگہوں پر جو ریٹ ہیں وہ ویسے ہی وہ اتنے ہائی فائی بتائیں گے کہ آپ اس کے اندر کوئی نیگسیشن کریں نہیں سکو سلوم تو کہتے ہیں ملیر منگل منڈی میں بھی کچھ نہیں ملتا ہے ہمیں نہیں نہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کے سوال سامنے جتنے سعودے بنے وے جا رہے ہوں گے وہ آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے کہ گاڑیوں کے اندر جتنے سعودے بنے وے جا رہے ہیں یہ ساری یہاں پہ ابھی ہوئے ہیں جو آپ نے جانور خرید ہے تقریباً کتنے منڈ کا ہوگا تقریباً ڈھائی سے تین تک کا ہے ڈھائی سے تین منڈ کا ہے انہوں نے مانگے تھے ویسے تو ایک پچپن مانگے تھے ایک پچپن مانگے تھے اور سودہ آسانی پھتے پاکے آرام سے ہوگیا ہے کوئی ایشو نہیں ہو ٹھیک ہے اور آپ کو کتنے کا ملا فائنل مجھے ملا ایک بیس کا ایک بیس کا کون سے علاقے سے آیا ہے ہم لوگ آئے میں شادمان سے شادمان سے ملیر منڈی کافی بہتر ہے بہتر ہے دوسری جگہوں پہ جائیں گے وہاں پہ ریٹ ایک اسی سے تو شروع ہو رہے ہیں سپر آئی وے پہ بھی تو اتنی بڑی منڈی لگی ہے سر وہاں پہ تو جانا ہی مسئلہ ہے کہ پہلے تو آپ جانا اور پھر آنا پھر آپ ترانسپورٹیشن دیکھیں گے تو پھر آپ اگر آپ نے ایک لیڑ کا سوزہ کر بھی لیا ہے تو پھر بھی وہاں آپ کو گھرے تک پڑھتے پڑھتے تقریباً دولار تکری آئی جائے گی کیونکہ آپ ترانسپورٹیشن وغیرہ سب ملیں گے تو وہاں سے یہاں سے اگر بلپرز آپ سے اگر آپ سے دو ہزار تین ہزار روپے یہاں سے لے رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو آٹھ ہزار نو ہزار سے کم میں لے گے رہے ہیں یہ والا کتنے کا خرید ہے یہ ایک تیس کا ایک تیس کا ایک تیس کا یہ تقریباً ہوگا پانچ ساڑھے پانچ مند کا ہوگا پانچ ساڑھے پانچ مند کا اور کونسی ریٹ ہے یہ یہ ہمیں تو یاد نہیں بھائی کو پتا ہوگا بھائی کو پتا ہوگا بھائی نے کی ہے علیکم علیکم سلام بھائی جن کیا کہتے ہیں ملیب منڈی کے حوالے سے ریٹ کم ہے زیادہ ہے کیسے ہیں بھائی یہ ابھی آئے ہیں پتا لگے گا ریٹوں کا کیا معاملہ ہے ویسے تو تقریباً مہنگے ہی چلنا ہے مال اب یہ سے یہ پچڑا کھڑا ہے ما شاہ اللہ مانگ رہے ہیں اس کے اور بھائی آٹھ لاکھ اوپے مانگ رہے ہیں اس پچڑے کے اور آپ کی استطاعت اس سال کتنی ہے کیونکہ مہنگائی کی ویسے بھائی مہنگائی نے کمار توڑی بے غریب آدمی قربانی کلے یہی بڑی بات ہے بھائی دو ڈائی بہت کیج کے جو بندہ بیس پچیز آر وہ مہنہ کمارا ہے وہ دو ڈائی لاکھ کس طرح جمع کرتا ہے وہ جانتا ہے یہ اللہ جانتا ہے بھائی یہاں پہ بہت زیادہ مہنگائی ہے باقی منڈیوں کے ساتھ سے صحیح ہے باقی منڈیوں کے ساتھ سے نورمل ہے باقی منڈیوں تو بھائی ہاتھی رکھنے دے رہے ہیں سونے کے پاؤں بیچ رہے ہیں اچھا بھائی نے جانور خرید ہے پوچھتے ہیں کہ سودا کتنے میں بنے کون سے بھائی نے لیے آپ نے لیے یہ تین بچیاں لیے تین بچیاں لیے اور ریٹ کیا ملے بتائیے گا کتنے منڈ کا جانور بتاتے رہے بھائی یہ سی ہوگی تین منڈ کی ہے یہ دھائی منڈ کی ہے یہ بھی دھائی منڈ کی ہے اور کتنے کتنے کے ملیے یہ لیے ہم نے ملہ مال اچھا ہے مال ہی مہنگا تو کیا کرے گا ہر چیز دیکھے جاتے خوبصورت ہو صاحب ستری ہو وزن میں ہو گوش ہو پہلے تو سودا مبارک آپ کو پہل مبارک اچھا یہ بتایا کہ بیوپاری نے کتنے مانگے دیس جانور کے دو لاک اسی ادار دو لاک اسی ادار اور کتنے میں سودا بنا مارا ایک پیچاسی ایک پیچاسی میں تو کیا کہتے ہیں سودا صحیح ہوا ہے کہ ریٹ پورے زیادہ ہیں یہاں پہ سودا ہوا ہے بھائی نے جانور خرید ہے بھائی سے پوچھتے ہیں ڈیٹیل لیتے ہیں کتنے بولے تھے بیوپاری کو آپ نے ڈیڑھ لاک روپے ڈیڑھ لاک روپے اور بیوپاری نے کتنے کے دیئے ڈیڑھ لکا ہی لیا ڈیڑھ کہ ہی دیئے تو کوئی کمی بیشی نہیں کیے به سے پیچھتے ہیں ڈیڑھ